ایسے تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا سعودی عربیا مہیلاؤں کو لے کر کتنا زیادہ رسٹرکٹ رہتا ہے اور مہیلاؤں کو سعودی عربیا میں بہت زیادہ رسٹرکشن ہے یہاں تک کہ ان کو اکیلے باہر نکلنا منع ہے یہاں تک کہ ان کو فیز دکھانا تک بھی منع ہے لیکن جب سے محمد بن سلمان ال سعود عربیا سعودی عربیا کے پرائم انیسٹر بنے ہیں تب ہی سے ان مہیلاؤں کے لئے بہت زیادہ کام کیا ہے یہاں تک کہ مہیلاؤں کو اب ڈرائیونگ کرنے کا بھی ازازت مل چکا ہے باہر تک نکلتی ہے مہیلہ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب سعودی عربیا دیسائیڈ کیا ہے کہ ایک اسٹرونوٹ کو اسپیس میں بھیجنے کا تو چلیے اس اسٹرونوٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب پہلی بار کسی مہیلہ اسٹرونوٹ کو اسپیس میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لئے سعودی عربیا نے ریان برناوی نام کی مہیلہ اسٹرونوٹ کو چنا ہے وہ اس سال کے آخری میں سپیس اسٹیشن جانے والی ہے یہ جانکاری سعودی عرب کے نیوز ایجنسی نے جاری کیا ہے مشن میں علی ال کارنامی نام کے دوسرے اسٹرونوٹ ریان کے ساتھ دیں گے دونوں اے ایکس ٹو نام کے سپیس مشن کا حصہ ہونے والے ہیں یہ امریکہ سے کاف کرے گا تو یہ تشویر ہے ریان برناوی کی وہ سعودی عرب کی پہلی مہیلہ بننے والی ہے جو کی سپیس میں جانے والی ہے آپ کو بتا دے سعودی عرب یہ سپیس مشن سعودی ہیومن سپیس فلائٹ پروگرام کے تحت کر رہا ہے اس کے جاریے سعودی سپیس فلائٹ اور سائنٹیفک ریسرچ کے الگ الگ فیلڈ میں حصے داری بڑھانا چاہتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے یہ بھی ہے کہ 2019 میں سنیوکت عرب امیرات یعنی UAE کے انترک چھیاتری حجہ ال منصوری بھی آٹھ دن انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن آئی ایس 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 پر بیتا کر آئے تھے سعودی عرب بھی ان دیشتوں میں سامل ہونا چاہتا ہے جہاں سے اسٹرونوٹ اسپیس اسٹیشن گئے ہوں یہی کارانے کی وہ پہلی بار کسی اسٹرونوٹ کو اسپیس میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس سے پہلے UAE بھی بھیج چکا ہے اپنے اسٹرونوٹ کو تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سلطان بن سلمان کون تھے جو 1986 میں سپیس میشن پر گئے تھے تو آپ کو بتاتے ہیں 1986 میں سلطان بن سلمان نا صرف سعودی عربیہ بلکہ پورے عرب ورلڈ سے انترکش جانے والے پہلے وقتی بن گئے تھے انہوں نے امریکہ کے سپیس میشن پروگرام میں حصہ لیا تھا سلطان نے سات دن سپیس میں بیتایا تھے 1986 کی بات ہے پہلی بار سعودی عربیہ نے اپنے اسٹرونوٹ کو بھیجا تھا اور اس سال بھی اب اپنے اسٹرونوٹ مہیلہ اسٹرونوٹ کو بھیجنی کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مہیلہوں کو وہاں پر زیادہ فریڈم مل سکے وہ گھر سے باہر آ سکے گھر سے باہر آ کر وہ کچھ سیکھ سکے سعودی عربیہ میں بہت زیادہ فریڈم ملنے لگا ہے مہیلہوں کو کیونکہ ان کو ہمیسا قید میں رہنا پڑتا تھا اور فریڈم ملا ہے تو وہ بہت کچھ کریں گی اپنے دیس کے لیے اور اپنے دیس کا نام روشن کریں گی یہی وجہ ہے کہ مہیلہوں کو سعودی عربیہ میں سبھی چیز میں فریڈم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے دیس کے لیے کچھ کریں سعودی عرب نے دیس میں مہیلہ کی ستھیتے کو صدارنے کے لیے حالی کے سمعے میں کئی بدلاؤ کیے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا 2018 میں سب سے جا فیصلہ لیا گیا تھا سعودی عرب کے پرینس دوارا انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ مہیلہوں کو اب ڈرائیونگ کے لیے بھی اجازت دیا جانا چاہیے ساتھ ہی پہلی بار مہیلہ کو کسی پروس گارجین کے بینا اکیلے گھومنے کا بھی اجازت مل چکا ہے سعودی عرب کی مہیلہ اب خود پاسپورٹ کے لیے بھی آویدن کر سکتی ہے پہلے اس پر بھی پاوندی لگایا گیا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کچھ سالوں سے کی جا رہے پریاسوں کے نتیجے بھی سامنے آنے لگے ہیں 2015 میں سعودی عرب کے اسثانی نیوازیوں کے ورک فورس میں مہیلہ کے حصے داری صرف 13% تھی وہیں 2019 میں یہ بڑھ کر 34.4% ہو گیا تھا ان کے حصے داری سعودی عربیہ میں کام کرنے کا سوچوں اتنا زیادہ بڑھلا ہو آیا ہے جب سے محمد بن سلمان وہاں کے پرائیم منیسٹر بنے ہیں تو کتنا زیادہ ان کا سوچ بڑھا ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراؤن پرینس محمد بن سلمان کا ویزن 2030 کا کیا رکھا گیا ہے کراؤن پرینس اور پرائیم منیسٹر محمد بن سلمان ایم بی ایس نے ویزن 2030 کے تحت کئی قدم اٹھائے ہیں اس ویزن کے تحت سعودی عربیہ تیل پر نیرور کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اوائل ایکنومی کا ٹیگ ہٹانے کے لیے سعودی عربیہ اب ٹریول کے لیے بھی اپنے دروازے کھول رہا ہے وہاں پر پریٹک کو آکرسیت کرنے کے لیے کئی ایسے چیز اپنا رہا ہے تاکہ وہاں پر جہدہ سے جہدہ ٹریولرز جہدہ سے جہدہ پریٹک اس کے دیس میں آ سکے اس کے لیے وہ دنیا میں مہیلاؤں کے پرتی اپنی سخت چھوی کو باہر نکالنا چاہتا ہے یعنی جو بھی ریسٹرکشن ہیں مہیلاؤں کے لیے وہاں پر سارے پرتیون کو ہٹانا چاہتا ہے یہی کارن ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو پورے ورلڈ سے بہت زیادہ پیار ملتا ہے کیونکہ وہ مہیلاؤں کے لیے بہت زیادہ سپورٹیب ہے مہیلاؤں کے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں یہ ایسٹرونوٹ سعودی ایریبیا کی جو کی اسپیس اسٹیشن جانے والی ہے اس سال کے لاسٹ منت میں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو مجھا آیا ہوگا یہ جان کر کہ سعودی ایریبیا نے بھی اب یہ ٹھان لیا مہیلاؤں کو بھی بہت زیادہ فریڈم ملنا چاہیے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ اس چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں سعودی ایریبیا مہیلاؤں کے لیے کیا کیا قدم اٹھا چکا ہے تو چلیے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہاں کے پرائیم نیسٹر محمد بن سلمان نے اپنے دیس کے لیے کتنا جیادہ اچھا کام کیا ہے تو چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں